بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسلامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو بھئی کیسے ہیں آپ کوپلی چیپ ہوں گے فٹ بارٹ ہوں گے تو بھئی اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں ہیروں کا جو ہے نا سب سے بڑا گھر کہلانے والا ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک اور اس میں ہر بچے کے پاس ہیریں ہیں تو یہ کس ملک کی بات کر رہی ہیں ویڈیو اپنے کمپلیٹ وارچ کر لیں گے اس دنیا میں ہیروں کا سب سے بڑا گھر کہلانے والا اسلامی ملک سیرا لیونی اپنی ہور ورد بر امی کم آبادی چھوٹے رگبے اور جرائم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس اسلامی ملک کا نام پہلے کبھی نہ سنا ہو مگر آپ کو یہ سن کر ضرور حیرت ہوگی کہ دنیا میں انسانی آبادی جہاں سب سے زیادہ مگر مچوں کا شکار بنتی ہے وہ یہی ملک ہے اس ملک میں سونہ قبائل آباد ہیں مگر ان کی آپس کی مذہبی لڑائیوں اور سیول وار میں اس ملک کا بیڑا غر کر کے رکھا ہوا ہے اس ملک کو غلاموں کا کیپٹل بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک اور اس کے دار الحکومت کو بسانے کا سہرہ غلاموں کے سر ہی جاتا ہے جہاں کے وجہ ترفیصد لوگ ریڈیو بہت شوق سے سنتے ہیں جس کی دو اہم ترین وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ کہ یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسری یہ کہ یہاں انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے جس طرح یہ ملک غریب ہے اسی طرح یہاں کی انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیاں بھی غریب ہیں لہٰذا نہ وہ مہنگا انٹرنیٹ خرید سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے گسٹمرز کو اچھا انٹرنیٹ فراہم کر سکتی ہیں سیرا لیونی ایک ایسا ویسٹ افریکن ملک ہے کہ جہاں ہر ہفتے کے دوران کم از کم دو لوگ مگر مچوں کا شکار بن کر اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہی مجھا ہے کہ عالمی سطح پر یہ دنیا کا واحد ایسا ملک مانا جاتا ہے کہ جہاں لوگ طبعی موت سے کم اور مگر مچوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں اس ملک کو چمپیزی اور ٹرٹرل جانی کچھووں کا آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے دراصل کچھوے تو جہاں سمندر کی وجہ سے پائے جاتے ہیں مگر یہاں موجود چیمپیز کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اس ملک میں اس وقت 75 ایسی چیمپیز موجود ہیں کہ جن پر مختلف ملکوں میں بدتمیزی کرنے لوگوں پر حملہ کرنے اور سرکار کو تنگ کرنے کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں لہٰذا پوری دنیا کے بدترین چیمپیز کو سیرہ لیونی میں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں کے لوگ بھی ہمیشہ سے غلام ہی رہے تھے تو وہ ان چیمپیز کو بھی آسانی سے اپنی غلامی میں کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جس باجے ہے کہ یہاں کی سرکار ان بدتمیز اور بے وطن چیمپیز کا خیال بھی بہت رکھتی ہے اور ان کو نقصان پہنچانے پر سخت سزا دی جاتی ہے اکتر ہزار سکوائر کلومیٹر رکھ بے اور نواسی لاح کی انسانی آبادی کے ساتھ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ایک سو دو نمبر پر آنے والا بڑا ملک مانا جاتا ہے اس اسلامی ملک کی کہانی تب خراب ہونا شروع ہوئی کہ جب اس ملک میں انیس سو اکیانوے سے دو ہزار دو تک خانہ جنگی چلتی رہی اور لوگوں کے گھر، مکانات، باغات، فصلیں، پل، ریلوے سسٹم اور بیڈنگز مکمل طور پر تباہ ہو گئی اس ملک کے چار صوبے، سولہ زلے اور جی ڈی پی صرف پندرہ بلین ڈالر ہے اٹھاروی سے دی تک یہ ملک دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مسلسل غلام چلتا آیا اور پھر اسے یونائٹیڈ کنڈم کی غلامی میں آ کر آزادی کا پڑھوانہ ملا تھا سیرہ لیونی کا اردو میں مطلب شیروں کے پہاڑ کے ہیں یعنی اس علاقے کے رہنے والی لوگ خود کو شیروں جیسا سمجھتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان شیروں کے پاس پہننے کا کپڑا اور کھانے کا تال پانی تک پورا نہیں ہے یونائٹیڈ کنڈم سے آزادی کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی غلام آزاد ہونا شروع ہوئے وہ سب کے سب اسی ملک میں ہی آ کر بسنے لگے اس غریب افریقی ملک کے قسمت تو دیکھیں کہ اس کے پاس پورے برے آزم افریقہ کی سب سے گہری اور سب سے بڑی بندرگاہ موجود ہے مگر اس نعمت کے باوجود یہ ملک بالکل اسی طرح دنیا بھر میں ٹکے ٹکے کی بھیک مانگ رہا ہے کہ جیسے گوادر پورٹ کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان ہر طرف کشکول لیے پھرتا ہے کہنے کے تو اس ملک کی اصل پہچان جہاں کے بیش کیمت ہیرے اور سونے کی کانے ہیں سال دو ہزار بائیس کے دوران اس ملک نے ستر ہزار کیریٹ ہیروں کی پروڈکشن کی تھی جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے یہاں آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ یعنی دو سو پچاس ملین چھوٹے بڑے ہیرے موجود ہیں مگر یہ دولت ان کی غربت اور جہالت کو آج تک ختم نہیں کر پائی ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے کا ٹائٹل حاصل کرنے والی یونس باربی نامی ایتلیٹ بھی اسی ملک سے تعلق رکھتی ہے یہاں کی سب سے لمبی ندی کا نام روکل ریور ہے جس کی لمبائی تقریباً تین سو چھاسی کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے افریقہ کے اس غریب ترین ملک میں برعظم افریقہ کی ایک اونچی ترین چھوٹی کا نام ماؤنٹ بن ٹوفی ہے اسے بہت سے لوگ اپنے لئے مقدس بھی مانتے ہیں اس ملک کے زیادہ تر لوگ انگریزی زبان بولتے ہیں جبکہ یہاں کا لیٹریسی ریڈ صرف سنتالیس فیزر ہے یہاں تعلیم حام کرنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہاں پرائمری تک تعلیم بالکل مفت ہے اور دوسرا سال دوہزار بارہ کے دوران اس ملک میں دو سو ساٹھ لائبریریز بنائی گئی تھی یہاں کی ستر فیصد آبادی مسلمان جبکہ تیس فیصد احسائی ہے اور ان کی آپس کی لڑائیوں نے اس ملک کے عوام اور معیشت کا بھرکس نکال کر رکھا ہوا ہے دوستو یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں ہے بلکہ برعظم افریقہ کے ایک درجن سے زائد ممالک شدید مسائب و مسائل کا شکار ہیں جن میں غربت، بستماندگی، معاشرتی ناہمواری، ناانصافی، تعلیم کی کمی، صحت کی سہولیات کی کمی، بنیادی حقوق کی پامالی، مذہبی نسلی اور قبائلی تاثبات، انتہا پسندی، دہشت گردی اور بدعنوانی جیسے کمیر مسائل لے کروڑوں عوام کا جینا محال کر رکھا ہے ان ممالک میں وستی افریقہ، نائجیریا، کانگو، کیمرون، مالی، جنوبی سوڈان، نائجیریا، سومالیا، سب سہارا اور لیبیا شامل ہیں جہاں گزرے دس برسوں میں لاکھوں افراد بے گھر، ہلاک اور زخمی اور کروڑوں ڈالر کی عملات نظر آتیش ہو چکی ہیں پھر بھی ہر طرف افراد افری، مایوسی، غیر یقینی اور دہشت گردی کا سامہ ہے برعظم افریقہ کی مجبوئی آبادی ایک ارب تیس کروڑ کے لگ بھگ اور رکبہ تین کروڑ چار لاکھ مربع کلومیٹر ہے یہاں تو ہزار کے قریب بولیاں بولی جاتی ہیں نائجر دنیا کے دس گریب اور پسزماندہ ممالک میں شمار ہوتا ہے برونڈی بھی پسزماندہ ممالک کی فیرس میں شامل ہے وہاں نسلی، مذہبی اور قبائلی فسادات عام ہیں ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور کچھ یہی حال ایتھوپیا، ساحل، کانگو، لیبیا، سومالیا، جنوبی سوڈان اور انگولا کا بھی ہے یہاں گروڑو عوام غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں خانہ جنگی مخلف تاثبات، خوراک کی کمی اور خراب حکمرانی کا شکار ہیں تلخ سچائی یہ ہے کہ برعظم افریقہ کے ہر ملک کے ساتھ ماضی کے شدید رنجو علم کی داستانیں وابستہ ہیں یہ پورا خطہ صدیوں تک بیرونی مداخلتکاروں، لٹیروں اور جابروں کے ہاتھوں ظلم و استحصال کا شکار رہا ہے پندروی اور سولمی صدی میں یورپی انسانی سمگلرز ہزاروں، لاکھوں، عورتوں، مرد اور بچوں کو اغواہ کر کے انہیں بیرونی منڈیوں میں فروغ کرتے رہے بحری جہازوں میں یہ انسانی سمگلر اور بحری قزاگ جانوروں کی طرح بادبانی جہازوں میں بھر کر انہیں یورپی منڈیوں اور نو دریافت برعظم امریکہ کی منڈیوں میں فروغ کرتے رہے بحری سفر کے دوران بہت سے قیدی مرد اور عورتیں ہلاک ہو جاتے اور انہیں سمندر برد کر دیا جاتا تھا نفس سے کم تعداد زندہ مردوں کی طرح اس طرح سانس لے رہی ہوتی جو منڈی میں فروغت ہوتے تھے کھلے سمندر ہیروں کی برسات دنیا کی بلند ترین چوٹیوں گہری ترین بندرگاہ اور وسائل ہونے کے باوجود اگر آج یہ ممالک غریب ہے تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے میں اپنا کردار عطا کریں اگر آپ بھی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمیٹ سیکشن میں آمی لے کر بھرکھر نیٹ بک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا بلکل تو بھئی ماشرل رہی تھی ہماری ویڈیو اور بڑا ہی حسوس ہوا کہ یہاں سکتر فیصد مسلمان ہیں لیکن وہاں کے حالات اتنا کشیدہ ہیں اور مطلب کہ آپ کے آپس کے مسائل ہزتہ نہیں ہو رہے دہشت کرتی اور انتہا پسندی آپس کے فرقوں کو لے کر وہ لوگ آج تک ناکامی کی زندگی جی رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتائے کہ وہاں بہت زیادہ مقدار میں ہیرے بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ لوگ ایک غلامی کی زندگی گزارنے کو ترچی کہنے یا ایک مجبوری کہنے لیکن امیسلی گزارتا رہے ہیں غلامی کی زندگی تو بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں بہت جلدی یہ ملک ترقی کریں اور یہاں کے مسلمان بہت جلدی ترقی کریں اور خوشحالی کی دن تکی دیکھیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو ہماری آپ کو ویڈیو پر سند آئیے ویڈیو پر سند آئیے جو ویڈیو کو لائک کرلیں چینل کو سبسکرائب کرلیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے چینل کو لائک بھی سبسکرائب کرلیں تو بھئی سٹے ایپی سٹے کڈیکٹ کپوچین مولتینین給 راییو Füber تو بھئی پھیکی کو سرکے لگر اللہ فٹ